موسیقی اسلام علیکم جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں چند دنوں میں رمضان عام پر سایہ فگن ہونے کو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی قدر کر سکیں اور اس مہینے کا حق ادا کر سکیں جیسا کہ اس کو حق ادا کرنے کا حق ہے ہمیں رمضان میں بہترین عمل کی توفیق ادا فرمائے روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو دین کی ان ستونوں میں مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہے جن پر اس کی عمارت پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے روزہ اللہ کا اپنے بندوں پر عظیم شان انام ہے اور اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے آج ہم بات کریں گے روزہ حدیث کی روشنی میں دنیا کی تمام کلاموں میں سے سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے اور تمام تر حکمتوں میں سے بہترین حکمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول اور عمل میں پائی جاتی ہے قرآن کریم روزہ کے حوالے سے اس طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ روزہ حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے لیکن اس کی تفصیلات کی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اور ان کے عمال میں ملتا ہے کہ روزہ کی شرائط کیا ہوں گی کن باتوں سے روزہ مدروح ہو جائے گا کن سے ٹوٹ جائے گا فدیہ کا تائین کس طرح سے ہوگا اور ایسے ہی بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں حدیث یا سنت کا یہ پہلو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو دین کا بہت بڑا حصہ مشکلات کے شکار ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لئے حدیث کو سامنے رکھنا اور اس سے رہنمائی لینا ضروری ہے اسلام سے قبر روزہ کا تصور یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے تھے اپنے نفس پر قابو پانے کے لئے خود کو بھوکا پیسا رکھتے تھے اپنے آپ کو اسائشوں سے دور رکھتے تھے اس طرح سے وہ سوچتے تھے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے اندر قوت پیدا کر سکیں گے جس کے ذریعے وہ برہیوں سے دور رہ سکیں لیکن اسلام نے اس تصور کی نفی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کرو سہری کھانے میں برکت ہے اس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنے نفس کو مارنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ آپ صبح سہری میں سہری کھائیں تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کو قوت حاصل ہو جیسے آپ اپنے دن بھر کے تمام کام اور فرائض اچھے طریقے سے ادا کر سکیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے جھوٹ نہیں بولنا اور دوسرا جھوٹ پر عمل نہیں کرنا جھوٹ بولنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہمیں کوئی بات پتا چلی اور ہم نے بغیر کسی تحقیق کے تصدیق کے آگے پہنچا دی کہیں اپنے سٹیٹس پر لگا دیا کہیں اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا تو چونکہ اس سے بوکس پیدا ہوتا ہے حسد اور نفرت بھدہ ہوتی ہے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا دوسری چیز ہے کہ جھوٹ پر عمل کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ہم ان پر عمل کریں جو بھی کام ہمیں دیا جائے اس کو چھوڑ کے اپنے کام میں مگر نہ ہو جائیں ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلائے گی افتار میں سادگی ہونی جائے یہ روزہ سادگی اور توازو کا نام ہے جو بھی سادگی کے ساتھ روزہ کھولیں اور دوسروں کو بھی سادگی سے کھولوائے تو سواب کے لحاظ سے یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گے سواب کا تعلق ترہ ترہ کے کھانوں سے وابستہ نہیں ہے بلکہ حلوس نیت کے ساتھ وابستہ ہے ایک اور بات یہ کہ جان بوز کر ہوت کو مشکت میں ڈالنا دین کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یہ آسانی کے ساتھ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سواب جنت ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اس میں کوئی شخص دوسرے کا روزہ کھولوائے گا تو گناہوں سے بخشش اور دوزہ کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے گا اور اس کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا ایک روزے دار کا روزہ رکھنے کا عجر ہے پھر ایک اور حدیث میں ہمیں یہ رہنوائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اس کا مطلب ہے کہ روزہ کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالی خود اس کا عجر دیں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں دینے کے لئے اس کے حزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں مجسم کمال ہیں اور اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے وہ اپنے بندے کو جتنا چاہے دیتا ہے اپنے بندے کو نوازنے میں اس کے حزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس رحمت و برے مہینے میں اس کا حق ادا کرنے کی حمد اور توفیق دیں اللہ حافظ